قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ یہ جو حاضری ہوتی ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے دیکھیں حاضری ایسے ہوتی ہے جو ابھی محفل میں کیفیت تاری ہوئی کہ سرکار کے سنہ خان کو سرکار علیہ السلام کا نام لیوا جو ہوتا ہے اسے عزت کیسے ملتی ہے کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے یہ سرورِ کونین کے آنے کی گھڑی ہے یہ سرورِ کونین کے آنے کی گھڑی ہے سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا سرکار نے آپ نے دیکھا بھی کہ سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے سنہ خان کی توقیر بڑی ہے آقا کے سنہ خان کی توقیر بڑی ہے محبوب کے دربار سے جو مانگو ملے گا انشاءاللہ محبوب کے دربار سے جو مانگو ملے گا اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے آج کی اس محفل مقدسہ میں خصوصی طور پر میں سوہل شم صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمن حاجی عبدالروف صاحب نے خصوصی شرکت فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری اور انہوں نے سب کی حاضری اس محفل مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے بلا تاخیر و تمہین ممتاز و معروف عالم دین اے آر وائی کیو ٹی وی کے کانٹنٹ ہیڈ محترم جناب علام مفتی محمد عامر صاحب سے گزانش کروں گا کہ اپنے فرامین سے ہمارے قلوب و اذہان کو منظور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سکر المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عندتم حریس عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولهن نبکل کریم حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر عطا کرتے ہیں جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی عبادت اور بندگی کی اور اپنے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الولاق حضور سرورِ عالم سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق اتا فرمائی بلا شبہ آج کی رات بے پناہ برکتوں کی رات ہے یہی وہ رات ہے کہ جس رات کہ آنے کے بعد کائنات کی کائیا پلٹ گئی آج ہی کی صبح وہ سہر ہے کہ جو قیامت تک آنے والے اجالوں کے لیے نقیب بنی کیا جملہ ہے سبحان اللہ اور یہی وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت الکائنات لولاک لما اظہرت ربو بیچیتا اس لیے میرے امام نے فرمایا کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغِ عالم میں بہار ہے انہی کے دم قدم سے باغِ عالم میں بہار وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہوں کچھ بھی نہ ہوں کیا وہ سبحان اللہ جتنے بھی پیار وائے کیو ٹی وی کے ناظرین ہیں اور یہاں پر موجود حاضرین ہیں سب کو آج کی شب بہت بہت مبارک ہو بالخصوص اس منج پر اسٹیج پر موجود جتنے موزز مہمانانِ گرامی ہیں اور جناب محترم سحیل شم صاحب صاحبِ محفل اللہ پاک آپ کی عزتوں میں عزمتوں میں خوب اضافہ فرمائے اور اس رات کی برکتی ہم سب کو نصیب فرمائے قرآن پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت سے متعلق ایک آیت پیش کی جس پر نہایت مقتصرا گفتگو کروں گا چند کلمات پیش کروں گا اللہ رب العزت نے جب حضور علیہ السلام کو بھیجا تو خود بھی حضور کی آمد کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کے ذکر میں حضور کا انیشل ابتدائی تعرف بھی پیش کیا فرمایا لقد جاکم رسولم تمہارے پاس ایک رسول آئے من انفسکم تمہیں میں سے عزیزن علیہما انتم جن پر تمہارا مشکت میں پڑنا گراں گزرتا ہے حریسن علیکم جو تمہیں تباہی سے بربادی سے جہنم سے بچانے کے لئے بیتاب ہیں اور جنت میں لے جانے کے لئے بے قرار ہیں سبحان اللہ فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم کے مومنوں پر تو خاص ان کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حضور کی آمد کے حوالے سے قرآن میں یہ ذکر ہے اور ابتدائی تعرف ویسے تو حضور کی شان سے قرآن بھرا پڑا ہے لیکن آمد کے موقع پر خصوصاً جو تعرف پیش کیا وہ بڑا اہم ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی انبیاء اکرام بھیجے ہر نبی کا ایک اپنا مزاج ایک اپنا ان کا ذوق تھا ایک طبیعت تھی ایک انداز تھا تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو بتایا یہ کیسے نبی ہیں جس طرح کوئی نیا افسر آتا ہے تو ادارے کے اندر گفتگو ہوتی ہے آنے والا افسر کیسا ہے اگر ایک ٹیچر بھی تبدیل ہو جائے تو بچے کلاس میں گفتگو کرتے ہیں کہ نئے ٹیچر جو آئے ہیں وہ کیسے ہیں سخت ہیں نرم ہیں ہمارے حق میں کیسے ہوں گے تو یہ جو تعرف اللہ نے پیش کیا حضور کی آمد کے موقع پر یہ خاص اس انداز سے پیش کیا کہ یہ رسول جو آ رہے ہیں تم جان لو کہ وہ کیسے ہیں تمہارے حق میں کیا ہوں گے تو اس کانٹیکس میں اللہ رب العزت نے یہ چار باتیں ذکر کی نمبر ایک کے آنے والے تم میں سے ہیں غیر نہیں من انفسیكم نمبر دو یہ کہ ان پر تمہاری تکلیف انہیں برداشتی ہے یعنی وہ تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تمہارے خیر خواہ ہیں تمہارے ہمدرد ہیں وہ انسانیت کے محسن بن کے آ رہے ہیں اس لیے عزیزن علیہی ما انہت تم تم پر جو تکلیف آتی یہ گوارہ نہیں ہوتی چاہے دنیاوی ہو اخراوی ہو جسمانی ہو روحانی ہو ماتی ہو کوئی بھی پریشانی ہو تکلیف ہو حضور سے برداشتی ہے امت کی تکلیف تیسرا تعرف یہ تھا کہ وہ تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے کے لیے حریص ہے بیتاب ہے بے قرار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر کہا کہ مومنوں پر تو خاص ان کی رحمت ہے یہ چار باتیں ذکر کی ہیں اس حوالے سے صرف ایک بات جو سب سے پہلا تعرف ہے اس پر چند باتیں ارز کروں گا اسی میں میسیج بھی موجود ہے اسی میں ایک فکر بھی موجود ہے اسی میں حضور کی آمد کا ایک سیلیبریشن بھی موجود ہے اور سب سے پہلی بات جس پہ میں گفتگو کروں گا وہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا آنے والے تم میں سے لَقَجْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ مفسرین کہتے ہیں کہ انفسی کم کا سب سے پہلا اطلاع خاندانِ بنو حاشم کے یعنی جس گھرانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی یہ جو عبداللہ کے یتیم ہیں یہ جو آمنہ کے لال کی صورت میں آج سے چودہ سو سال پہلے ظلمتوں میں چمکتے ہوئے نبی دے کرن بن کے روشنی بن کر تشریف لائے جس گھرانے میں مِنْ أَنفُسِكُمْ اللہ رب العزت اس گھرانے کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے یہ بنو حاشم کے گھرانے سے اس میں اہلِ بیتِ اتھار نبی کریم علیہ السلام کے خانوادے کا خصوصیت کے ساتھ عظمت کا اظہار ہے دیکھیں ہمارے خاندان سے اگر کوئی شخص کسی مرتبے پر فائز ہو جائے کوئی بڑی اچیومنٹ ہو جائے تو ہم فخر سے کہتے ہیں یہ میرا کزن ہے یہ میرا رشتہ دار ہے تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے یعنی خاندانِ بنی حاشم میں سے یہ تشریف لائے تو حاشمیوں کے لیے اہلِ قریش کے لیے عبدِ مناف کے لیے عبدِ شمس کے لیے لوئی اور فہر کے لیے جتنے بھی حضور کے اجداد ہیں ان سب کے لیے یہ باعثِ افتخار ہے کہ حضور اس قبیلے اور اس گھرانے سے تشریف اللہ اکبر حضور کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کی پوری بریٹ کو پوری نسل کو عزتِ اور عزمتِ عطا کر دیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو بنایا تو اللہ نے مغلوب کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور میرا نور سب سے بہتر گروہ میں رکھا پھر فرمایا کہ جب اس گروہ کو تقسیم کیا تو اس گروہ میں بھی مختلف قبائل بنائے اور اللہ نے میرے نور کو بہترین قبیلے میں منتقل کر دیا پھر فرمایا ان قبائل کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا اور میرے نور کو سب سے عالی ترین خاندان میں منتقل کر دیا پھر اس خاندان کو مختلف گھروں میں تقسیم کیا فَجَعَلَهُمْ مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا میرے نور کو اللہ نے اس میں سب سے بہتر کھرانے میں منتقل کر دیا تو یہ رسول کی برکت سے اللہ نے اس خاندان کو عزمت عطا کر دی جس کا ذکر ہے مفسرین کہتے ہیں انفسکم کا دوسرا اطلاق اس کے مخاطب اہلِ عرب ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بلادت ہوئی اس وقت دنیا میں بڑی بڑی اقوام موجود تھی محذب اور متمدن بھی تھی طاقتور بھی تھی تہذیب یافتہ بھی تھی ہر اعتبار سے ترقی یافتہ بھی تھی بڑے بڑے امپائر کھڑے ہوئے تھے ان نیشنز کے لیکن اللہ رب العزت نے پوری عالمی برادری کے اندر پوری اقوام عالم کے اندر جس قوم کو انتخاب کیا نبوت اور رسالت کے لیے اور جن لوگوں سے اپنے حبیب کو چنا وہ کوئی اور نہیں تھی وہ اہلِ عرب تھے حضور کو بھیجا تو حضور کو اللہ رب العزت نے رسولِ عربی حاش کی منا کر سبحان اللہ عرب والوں کے لیے باعث افتخار ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کسی اور قوم سے نہیں بلکہ عرب سے بھیجا حضور نبی کریم علیہ السلام کا عربی میں سے آنا یہ اہلِ عرب کے لیے واقعی تادمِ قیامت عزت اور وقار کا باعث ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی نصب اور اسی نسبت اور اسی رسالت کے صدقے میں اہلِ عرب کو جو عزتیں دی ہیں ہزار سال تک اسی طرح چمکتے رہے دنیا پر حکومت کرتے رہے اور آج بھی ان کی شان و شوقت اور عظمت سب پر آیا ہے کہ آج جو ان کی عظمت ہے آج جو ان کی شورت و طاقت ہے یہ ساری حضور کی برکت سے یہ جو عزتِ اللہ نے اہلِ عرب کو عطا کی کس کی وجہ سے عطا کی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک موقع پر یہ جو کفارِ مقاتے حضور کو روکنا چاہتے تھے وہ کئی کوششیں کی روک نہ سکے لالج دی ہر اعتبار سے درائیات ہمکایا صدارت عرب کی تیادت ریاست سب دینے کی بات کی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری ساری آفرز کو مسترد کر دیا ایک بار کفار جمع ہوئے عطبہ کو کہا کہ تم جاؤ تم بڑی اچھی گفتگو کرتے ہو فسیع لسان ہو اپنی بات کرنے میں مہارت رکھتے ہو تم کچھ کرو تم سمجھاؤ جا کے تو عطبہ گیا اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا اس نے مقدمہ پیش کیا حضور کی بارگاہ میں اور کہا کہ آپ یہ سب چھوڑ دو آپ کو چھوڑنے کے بڑے فوائد ہیں اس کا جو بھی موقف تھا سردارانِ عرب اور کفارِ مکہ کا اس نے بڑے اچھی اندازیں پیش کیا حضور علیہ السلام نے جواباً سورہِ حامین سجدہ پڑی جس کی اندر باق قائدہ اس کی تمام گفتگو کا جواب موجود تھا اور جب حامین سجدہ پڑی اس میں سجدہ آیا حضور سجدے میں گئے تو عطبہ بھی سجدے میں چلا گیا تھا اور وہ سارے کفار دیکھ رہتے کہ اس کو ہم نے بھیجا کس لیے کر کے آ رہا ہے جب واپس لوٹا وہ تو کافروں نے پوچھا سرداروں نے کہ تمہیں کس لیے بھیجا تھا اور تم کیا کر کے آئے ہو اس نے کہا میری بات سنو جو یہ دعوت دے رہے نا یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے یہ جو بات کر رہے ہیں کوئی عام بات نہیں ہے تم خامہ خائن کے پیچھے لگے ہو تباہ ہو جاؤ گے میرا مشورہ مانو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر باقی عرب ان کو ختم کر دیں گے تو تم سستے میں چھوٹو گے اور اگر یہ عرب پر غالب آگئے تو خدا کی قسم ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا ملکہو ملککم وعزکم وکنتم اشعد الناس ان کا اقتدار تمہارا اقتدار ہوگا ان کی طاقت تمہاری طاقت ہوگی ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور یقین جانو کہ اس رسول عربی کی وجہ سے تم پوری دنیا میں غالب آجاؤگے عزت والے بن جاؤگے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے اہلِ عرب میں سے بھیجا تو عرب والوں کے نصیب اور بھاگ چمل گئے اتنی عظیم ہستی اہلِ عرب میں سے تشریف لائی آخری بات اس انفسکم کا اطلاع مفسرین نے جو کیا وہ یہ بھی کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا یہ بات درست ہے کہ خاندان بن حاشم سے بھیجا یہ بات درست ہے کہ رسول کو اہلِ عرب میں سے بھیجا لیکن ایک اور تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ جب نبی کو بھیجا تو بشری لبادے کے اندر بھیجا بشری لبادے کے اندر بھیجا یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی اللہ رب العزت کی مخلوق ارش پہ بھی فرش پہ بھی زمین پہ خشکی میں بھی تری میں بھی خشکی میں بھی لا تعداد مخلوق حیوانات بھی نباتات بھی جنات بھی انسان بھی پھر ان حیوانات کے اندر بھی مختلف انواع و اقسام کی ضویل اقول بھی غیر ضویل اقول بھی پھر عقل والوں میں بھی اللہ نے جنات کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا لیکن جب نبی کو بھیجا تو اپنی عرب و خرب و مخلوق میں سے کس لبادے میں بھیجا بات سمجھ رہے ہیں یعنی حضور کو انسانی بشری لبادے میں بھیجنا باعث فقر انسانیت یہ ہمارے لئے باعث افتخار ہے کہ اتنی اللہ کی مخلوق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی وہ کسی ایک طبقے خطے بنینوں کے ساتھ نہ تھی حضور نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں میں تمام مخلوق کے لئے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تو حضور ہر ایک کی طرف آئے تھے یہ جانور یہ چرین یہ پرین یہ درخ یہ پودے یہ ہرن یہ اوٹ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے آپ کا کلمہ پڑھتے تھے مو سے بولے شجر دے گوائی حجر حضور کی رسالت میں تو سب شامل تھے لیکن اللہ نے حضور کو جو بھیجا تو بشری لبادے میں بھیجا بات سمجھ رہے ہیں میرے امام کہتے ہیں کہ جنو بشر سلام کو حاضر ہے السلام شمسو کمر سلام کو حاضر ہے السلام سب خوش پتر سلام کو حاضر ہے السلام سب پہر و بر سلام کو حاضر ہے السلام شوریدہ سر سلام کو حاضر ہے السلام سب کر رفر سلام کو حاضر ہے السلام سب اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام ہر مخلوق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں شر خیر شور سور شرر سور نار نور بشرا کے یہ بارگاہ خیر البشر کی ہے ہوتے کہا خلیلو بنا کعبہ و منہ لولاک والے صاحبی سب تیرے درکی ہیں ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نقل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل کہ جن کی رسالت کے دامن میں ساری مخلوق آئے ہر کوئی ہر ایک کے لئے یہ رسول بن کر آئے لیکن یہ انسانیت کے لئے فقر تھا کہ حضور کو جب اللہ نے بھیجا تو بشری لبادے میں بھیجا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں چمک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لا رہے ہیں زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہم رزق جن کا کھا رہے ہیں گن انہی کے تو گا رہے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں خوش کے عربی و لون سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں بنا رہے ہیں کیونکہ حضور کی آمد صرف اہلِ بیت سے ہوئی تو روشنی اور خوشبو وہاں سے پھیلنا شروع ہوئی پھیلتے پھیلتے پورے عرب میں پھیل گئی وہ روشنی عرب سے نکل کے پوری کائنات میں پھیل گئی جس جس سے حضور کی نسبت ہوتی گئی حضور کے گھرانے سے نسبت ہوئی تو اہلِ بیت محترم ہو گئے جب عرب سے ہوئی تو عرب معزز ہو گئے انسانیت سے ہوئی انسانیت کے لئے باعث افتخار بن گیا اور جب حضور کی آمد کی نسبت ماہِ ربیو الاول سے ہوئی تو ربیو الاول بارہ مہینوں میں افضل ہو گیا جب حضور کی نسبت یومِ پیر سے ہوئی تو پیر کا دن پورے ہفتے میں بہتر ہو گیا جب حضور کی نسبت اس شب سے ہوئی جس سہانی گھڑی چمتا تیبہ کا چاند اس گھڑی بھی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام کھڑیوں میں کائنات نے ہزاروں کروڑوں کروٹے بدلی ہیں ان تمام کروٹوں میں ساعتوں میں جو سب سے مقدس ساعت تھی تو وہ وہ تھی کہ جس وقت آمنہ کے لال تشریف لائے یہ جو انفسکم کا فلسفہ تھا وہ صرف یہی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ حضور کی نسبت دے لی کہ جس سے اس کی نسبت ہو جائے جن کا ان سے تعلق جڑ جائے سمجھ لو کہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ پاک ہمیں اس نسبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس نسبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی آمد پر آپ کا جشن منانے اور آپ کی آمد کے مقصد کو آپ کی سیرت و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر وطاوانان الحمدللہ رب العالم سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی محمد عامر صاحب عالمی مبلغ اسلام دنیا علم وفن کے ممتاز عالم اور اے آر وائی کیو ٹی وی اے آر وائی ڈیجٹل کے بھی اسلامک کانٹین کنٹرولر اور دنیا بھر میں جو دین کا ایک آفاقی پیغام پہنچ رہا ہے اسے صحیح انداز سے صحیح ویجن سے پہنچانا یہ بہت بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے جو مفتی محمد عامر صاحب کے کانٹوں پر اللہ نے ڈالی ہے اور اسے بخوبی بخوبی احسن انداز سے یہ سرانجام بھی دی رہے ہیں نبی جی